بھارت اور ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والی ٹیسٹ سیریز سے پہلے ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کو ایک تکڑا جھٹکہ لگیا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت اور ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے بیچ میں بہت ہی جلد تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا آگاز ہونے جا رہا ہے پریکٹس زورو شورو پر ہیں پہلے خبر یہ آئی تھی کہ کوئنٹن ڈی کاؤک ٹیم کے ساتھ نہیں رہیں گے جس سے بھارتی کرکٹ ٹیم کے فینس اور کھلاڑی بہت ہی خوش ہو گئے تھے لیکن اب ایک اور خوشکبری بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو مل گئی ہے وہ بھی اوفیشیلی ساؤت ایفریکہ کرکٹ کے ہینڈل دوارا آپ کو بتا دے کہ حالی میں ساؤت ایفریکہ کرکٹ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اب اس ٹیسٹ سیریز سے اینڈرک نورکیا بھی باہر ہو چکے ہیں وہ اپنے انجری سے ریکوور نہیں کر پائے ہیں اور ان کی کوئی بھی ریپلیسمنٹ ابھی تو ساؤت ایفریکہ کی ٹیم میں آ بھی نہیں سکتی ایسے میں دوستو یہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے کسی بڑے فائدے سے کم نہیں کیونکہ نورکیا کا پرفارمنس ہم سبھی بھارتی سرزمی پر دیکھ چکے ہیں اور ساؤت ایفریکہ میں تو وہ سالوں سے کھیل رہے ہیں ایسے میں ساؤت ایفریک کی ٹیم کا ایک مین گیند باز باہر ہو چکا ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارت اور ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والی یہ رومانچک ٹیسٹ سیریز کو کون جیتے گا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی تازہ قبروں کے لیے ابھی کرکٹ ان انڈیا چینل کو سبسکرائب کیجئے تنیوات